بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ بھٹی ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا علامہ اقبال یونیورسٹی کے بارے میں سربودہ یونیورسٹی کے بارے میں اور پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں کہ ان کے اگزیم کب سٹارٹ ہونے والے ہیں اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا جو امتیان ہے وہ کب اناؤنس ہونے جا رہے ہیں اچھا ناظرین بات کچھ اس طرح سے ہے کہ پورے پاکستان میں جو سٹویشن ہے وہ کرونا کی چل رہی ہے اور اس طرح جو کچھ یونیورسٹیز نے جو اگزیم مکندک کر لی ہیں اور کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اسی وجہ سے بھی تعلیمی دارے کچھ بند ہیں اچھا آپ بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی دیکھیں جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے اس کا بی اے بی ایس اور بی ایڈ کے جو میٹ اگزیم ہیں وہ اکتوبر میں سٹارٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے ایم اے ایم ایس سی اور ایم ایڈ کے تو اس کے جو اگزیم ہیں وہ فسٹ ویک کے نومبر میں سٹارٹ ہوں گے اچھا یہ تو ہوگی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات اس کے علاوہ ناظرین بات کچھ اس طرح سے سرگودہ یونیورسٹی اس کے حوالے سے میں بتانا جاؤں گا سرگودہ یونیورسٹی ایم اے ام سیس پارٹ ون اس کے اگزیم جو ہے آٹھ اکتوبر دوزار ایس کو سٹارٹ ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کی پنجاب یونیورسٹی کی ناظرین بات کچھ اس طرح سے ہے ایم اے ایم ایس سے پارٹ ون کے بھی اور پارٹ ٹو کے بھی ناؤ اکتوبر سے اگزیم سٹارٹ ہوں گے کب ناؤ اکتوبر سے اچھا یہ تو ہوگی یونیورسٹیز کے حوالے سے امپورٹنٹ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب ہم بات کر لیتے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ کے ایزام کے مالے سے دیکھنی جتنے بھی بچوں نے میٹرک کے امتیان دیئے ہیں جتنے انٹرمیڈیئٹ کی بچوں نے امتیان دیئے ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ہمارے ریزلٹ کب آئے گا وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے جو ریزلٹ کے مارکس ہوں گے جو حکومت نیک آیا ہے کہ ہم پاس کریں گے وہ اس بات پہ زیادہ خوش ہیں اچھا بات کو جس طرح سے ہے میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ کے سٹوڈنٹس آپ کا جو ریزلٹ ہے میٹرک کا وہ سولہ اکتوبر کو انناؤنس ہونے جا رہے ہیں کب ہونے جا رہے ہیں سولہ اکتوبر کو جتنے بھی کنڈیڈیٹ سے آپ سب دعا کریں کہ آپ کے جو ریزلٹ ہے وہ اچھے ہیں کیونکہ جو آپ کی پریویس یئرز کی کلاس تھی اس کے اوپر بھی آپ کے مارکس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے اچھا اس کے علاوہ بات کیجئے انٹرمیڈیئٹ کی تو انٹرمیڈیئٹ کا جو اگزیم ہے اس کا جو ریزلٹ اگزیم آپ بچوں نے دیا ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تیس سپتمبر تک جو ہے انناؤنس کر دیا جائے گا کب تک تیس سپتمبر تک کیونکہ تیس سپتمبر کو یہ ریزلٹ جب انناؤنس ہوگا تو اس کے بعد جتنے بھی انٹرمیڈیئٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹری لائف میں جانا چاہیں گے اس کے بعد وہ کیا کریں گے اپنا نیٹ گیٹ دے کے وہ یونیورسٹری لائف میں انٹر ہو جائیں گے یہ بیسیکلی یہ چیزیں تھی اچھا اب یہ سوچنے پر سٹوڈنٹ پریشان ہے کہ ہمارا ریزلٹ کو اتنا لیٹ کیوں گیا گیا دیکھیں جی آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوا ہے کیونکہ آپ کے جو پانچ پرسنٹ کی گورنمنٹ نے پولیسی دی تھی اس کے اوپر اس کو بھی چیک آؤٹ کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ آپ کے جو پریویس مارکس کے اس کو بھی چیک کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے بچے تھے ان کا جو پریویس بیج تھا اس کے مارکس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ بچے پڑھنے والے ہیں نہیں ہیں کس طرح سے نمبر دیں اور اس کے علاوہ جو بچہ میٹرک میں اچھے مارکس لیتا ہے انٹرمیڈیٹ میں اچھے مارکس لیتا ہے وہ امڈی کے ایڈ کی پروپیشن سٹارٹ کر دیتا ہے اس کا امیشن جو ہے وہ کسی اچھے میڈیکل کالیج یا میڈیکل یونیورسٹی میں ہو ایم بی بی ایس کر سکے تو اس چیز کو بھی میں دے نظر رکھا گیا ہے سٹوڈنٹ اچھا جو آپ کی جو پالیسی ہے گورمنٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پچاس پرسنٹ مارکس اضافی بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ جتنے بھی بچے کینڈیڈیٹس فیل ہوں گے ان سب کو ریعتی مارکس دے کر بھی پاس کر دیا جائے گا فیل کسی کو نہیں کیا جائے گا اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے مارکس کم آئے ہیں یا مجھے اتنا نہیں میں پڑھنے میں چاہوں تو آپ کیا کریں گے اس کا بھی اپشن جو ہے گورمنٹ انشاءاللہ آپ کو دے گی کوئی بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرے مارکس جو ہیں پریویس ڈگری میں اتنے تھے آپ اتنے ہیں تو میں ایم ڈی کے ایڈ میں یا کسی بھی اور ڈگری میں میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہوگی وہ آپ کو گورمنٹ بتا دے گی جو بھی ان کا رولز ہوگا اس کے علاوہ جتنے بھی اپ ڈیٹس ملیں گی انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے میں آپ کے انشاءاللہ سٹوڈنٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جتنے کینڈیٹس کو میں نے علامہ اقبال سرودہ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں بتایا ہے تو جتنے بھی بچے کینڈیٹس کر رہے ہیں اپنی اسٹارٹ کر دیں انشاءاللہ سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تمام سٹوڈنٹ اپنا خیار رکھے گا اللہ